اسلام علیکم ویڈیو بیک ٹو ما یوٹیوب چانل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ڈھاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قابلی پلاؤ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کمپلیٹ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ تو ویڈیو آپ نے لازد تک دیکھنی ہے سب سے پہلی چیز کہ قابلی پلاؤ ہم ہمیشہ گھی میں بناتے ہیں اس کو ہم آئل میں کبھی بھی نہیں بناتے اس سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا اور وہ بات نہیں ہوتی قابلی پلاؤ میں جو کہ ہونی چاہیے تو اس کو ہم نے گھی میں بنانا ہے یہاں پر میں نے پان میں ایک کپ کے قریب گھی لے لیا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ملٹ کر لیں گے جب یہ کمپلیٹلی ملٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ایک عدد چاپ کیا ہوا پیاز میڈیم سائز کا ہونا چاہیے اگر چھوٹے ہیں دو ڈالنے اس سے کم نہیں ڈالنے نہ اس سے زیادہ تو پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر دو سے تین عدد میڈیم چاپ کیے ہوئے ٹیمارٹر ڈالنے ہیں اس کے اندر یہ جو قابلی پلاؤ ہے اس میں پیاز اور ٹیمارٹر کی اتنی زیادہ کونٹیٹی نہیں جاتی جتہا ہم عام روٹین میں مرخ پلاؤ یا مٹن پلاؤ یا بیف پلاؤ بناتے ہوئے جو مسالہ بناتے ہیں ویسی کونٹیٹی نہیں ہوتی تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے مسالے کو بھون لیں گے تیار کر لیں گے ٹیمارٹر جیسے جیسے سافٹ ہوتے جائیں گے ساتھ ہم نے ان کو مسلتے جانا ہے اس طرح سے اب یہ دیکھیں مسالہ ہمارا کافی اچھے سے بھون گیا ہے اور اب یہاں پر میں نے اس کے اندر آٹ کر دیا ہے گوشت اچھا گوشت کو میں نے بوائل کر لیا تھا گلال لیا تھا بہت اچھے طریقے سے اور اس میں میں نے کوئی بھی چیز آٹ نہیں کی نمک شامل نہیں کیا کوئی بھی گرم مسالے جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں وہ بھی آٹ نہیں کیے بس صرف اس کو بہت اچھے طریقے سے گل آیا ہے گوشت گل گیا اب ہم نے مسالہ تیار کر کے اس میں گوشت ڈال دیا اس کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے ہم نے اور بھوننے کے بعد ہم نے گوشت کو نکال کے الگ کر لینا ہے سا سا تھوڑی تھوڑی یخنی بھی ڈالتے رہیں گے تاکہ مسالہ نیچے چپکے نہیں اور گوشت ٹوٹے نہیں گوشت سپرٹ کر لیا تین کھانے کے چمچ کے قریب اس میں چینی شامل کریں گے کیونکہ جو قابلی پلاو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا میٹھا بھی ہوتا ہے چینی ڈالنے کے بعد ہم نے مسالے کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اس کے بعد اس کو مکس کرتے رہیں گے تھوڑی دیر اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یخنی تو یہاں پر چونکہ میں استعمال کر رہی ہوں تقریباً دو بڑے گلاس میں نے چاول کے لے لیے تھے تو پھر میں نے چار گلاس پانی اس کے اندر شامل کیا ہے ایک کلو چاول میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اسی حساب سے پانی کی جو مقدار ہے کیونکہ اس کے اندر ڈبل جاتی ہے اچھا یہاں پر میں نے ایک کلو سیلا چاول لے لیے اور ان کو میں نے بہت اچھے طریقے سے دھوکے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا بھگوکے تاکہ یہ بڑے اچھے سے نکھر جائیں اور پھولے پھولے لگیں چاول ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں یہ بوائلنگ سٹارٹ ہو گیا ہم اسی وقت چاول ڈالیں گے جب پانی بوائل ہونا شروع ہوگا اب ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے جو کہ ہے تقریباً تین ساڑھے تین کھانے کے چمچ کے قریب آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی یاد کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گرم مسالہ شامل کیا ہے بلکل آپشنل ہے اگر آپ نہیں چاہتے تو نہ رالیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم بس ہلا لیں گے بہت زیادہ نہیں ہلا کیونکہ اس ٹائم پہ جو چاول ہیں یہ کوکنگ سٹیج پر ہیں زیادہ ہلایں گے تو ان کے ٹوٹنے کا ڈر ہو سکتا ہے اب جو گوشت ہم نے نکال کے سائٹ پہ رکھا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے بہت سے لوگ آخر میں ڈالتے ہیں جب دم دینے لگتے ہیں لیکن میں نے پہلے ہی ڈال دیا تاکہ جو گوشت کے اندر بھی زائقہ ہے وہ بھی چاولوں کے اندر چلا جائے اور چاولوں کے اندر جو پانی استعمال کیا ہے وہ بھی یخنی کا ہی پانی ہے دوسرا پانی نے ہی ایڈ کیا تو اس سے بھی بہت ہی لا جواب اس کا چاولوں کا ٹیسٹ آئے گا یہاں پر ہم نے شیرے میں کچھ چیزیں تیار کرنی ہیں اور وہ کیا ہے جی کہ ہم نے تھوڑا سا گھی لیا اس کے اندر چینی ڈالی ایک سے دو کھانے کے چمچ اور چینی ڈالنے کے بعد جب وہ چینی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر ہم نے چاپ کیوی جیولین کٹنگ کے اندر کیوی گاجریں اس کے اندر شامل کریں گے اور گاجریں تھوڑی زیادہ ڈالیے گا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کابلی پلاؤ کی شان اور رونہ کی گاجریں ہیں تو ہم اس کے اندر گاجریں شامل کریں گے اور ساتھی کشمش جس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے دھو لیا تھا تقریبا ہاف کپے قریب ہیں اور ان کیوپر کی جو ڈنڈیاں تھی وہ میں نے اتار لی اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑی سی جو گاجریں ہیں یہ سافٹ ہو جائیں گی اور یہ ہمارا جو شیرے میں پکیوی چیزیں ہیں جو کہ کابلی پلاؤ کی رونک ہے یہ ریڈی ہو گئے اچھا ابھی میں نے دم نہیں دیا میں نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آٹ کی ہیں آٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر آٹ کر دی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو دم دے دیں گے بلکل ہلکے سے فلیم کے اوپر تو دم کو کھولتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں بہت ہی زبردست اور لا جواب کابلی پلاؤ بنا تھا یہ جب بھی ہمارے گھر میں بنتا ہے ہمارے گھر والوں کی عید ہوتی ہے اتنا یہ زبردست بنتا ہے کابلی پلاؤ ایک تو ٹیس لا جواب اوپر سے یہ اتنا لائٹ ہوتا امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کریں کارمنٹ سیکشن میں اور میرے چانل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ